دیکھئے کسی بھی نیشنل پارک میں یا کسی بھی ایکو سسٹم میں ایک فوڈ چین ہوتی ہے جی اس فوڈ چین کے ایپ ایکس پہ جو جانور ہوتا ہے وہ جانور فلیکشپ اسپسیز کہا جاتا ہے ابھی آپ کہیں کہ وہاں ٹائگر نہیں ہے تو جو تیندوہ ہے وہ فلیکشپ اسپسیز ہے ایپ ایکس اسپسیز ہے چیتہ جو ہے اس کی مقابلے میں شکتی میں گتی میں چالاکی میں شکار کرنے کے گون میں زیادہ ایکسپرٹ ہے تو اب وہاں کی جو ایپ ایکس اسپسیز ہے وہ چیتہ ہو جائے گی اور چیتے کا سنگھرش اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ دو جانور جب سنگھرش کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طاقت کو تولتے ہیں نشت روپ سے شپرارم میں کچھ سنگھرش ہو سکتا ہے مگر جس دن تیندوئے کوئی سمجھ میں آ جائے گا کہ چیتے سے سنگھرش کرنا آسان نہیں ہے ایک بات یہی میں تھوڑا سا اور دوسری بات ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ چیتوں میں ایک اور وششتہ ہوتی ہے کہ یادی کوئی سنکرٹ دیکھتے ہیں تو گروپ بنا لیتے ہیں مل not female مل 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 کے دو مل دو میلے کھٹے ہو جائیں گے چار میلے کھٹے ہو جائیں گے ہنٹنگ کے لیے تو یادی تیندوئے ان کو پریشان کرتے ہیں تو اس درشاں میں وہ پریشان کرنے کی درشاں میں انیتہ چیتہ بھی شانت جانبر ہے تو پریشان کرنے کی درشاں میں گروپ بنا کے بھی تیندوئے سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو تیندوئے کوئی سمجھے ہیں تیندوئے بلکل چیتوں کے لیے کوئی سمجھے نہیں ہوں گے دوسری بات میرا یہ کہنا ہے اس طرح کی فائٹنگ جنگل میں چلتی رہتی ہے جو عام آدمی کو سامانے آدمی کو نان وارڈ لائفر کو سمجھ میں نہیں آتی ہے روج ہی بھالووں اور بھالووں میں شنگرس ہوتا ہے چیتوں اور چیتوں میں شنگرس ہوتا ہے چیتے اور بھاگ میں لگ بگ لگ بگ جنگل میں چاہے وہ کانہ کا جنگل ہو چاہے آپ کا سیہور کا جنگل ہو چاہے وہ گوالیر کا جنگل ہو سنگرس چلتا رہتا ہے جنگل میں اتر جیوی جو رہتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیسٹ سپیسیز جو رہتی ہے وہ سربائیب کرتی ہے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے چیتوں کے ساتھ کو اگزسٹنس تیندگوں کا اور چیتوں کا بہت بڑیہ ہو جائے گا ڈاپٹر باگ بارے کیونکہ چیتوں کو یہاں پر لائے جا رہا ہے تو ایک مہینے کا کارنٹین ان کا رہے گا اس کے بعد انہیں پوری طرح سے باڑوں میں چھوڑ دیا جائے گا سر سمجھنا چاہیں گے ان کے ویہوار کو چیتوں کے ویہوار کو کس طرح سے یہ خود کو مدھر پردیش کے کونوں کے واتفر میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی ویہوار کو لے کے بھی اگر ہم بات کریں جو ایکسپورٹ ہے وہ لگاتار ان کے نگرانی کریں گے تو سر اسے بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریے دیکھیں تھوڑا استان پریورتن ہوتا ہے تو سامانت ہے ہم بھی جاتے ہیں کسی نئی جگہ پر ہم کو ایک آدھ دن نہیں آتی پھر ہم ایک اٹوائز ہو جاتے ہیں مگر نامی بیعہ کا جو ایٹما سفیار ہے اور بھارت کا ایٹما سفیار ہے وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہاں جو دن کی لمبائی اور رات کی لمبائی ہے وہ دن کی لمبائی اور رات کی لمبائی نامی بیعہ کی اور بھارت کی ایک سمان ہے تو وہ جو سمانتہ ہیں وہ پوری کی پوری سمانتہ ہیں نامی بیعہ سے ملتی ہیں وہاں بھی مکس فارس تھے مصرد پرجاتیوں کا جنگل ہے حالانکہ پرجاتیوں تھوڑی بھرنے ہمارے ہاں بھی مصرد پرجاتیوں کے جنگل ہے تو چیتے کو اس میں کوئی انتر نہیں آنے والا ہے کہ وہ نامی بھی آکے جنگل میں جنگل میں اس کو کوئی انکول پرستیتیاں تھیں تو یہاں پرتی کول پرستیتیاں ملے گی بلکل ویسی کی بیسی انکول پرستیتیاں ہیں یہاں کا میکس فارس بہت بڑی آئے ایک بات تھوڑا سا انتر آتی ہے جو مہتوپور نے چیتے کے سندر میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹائگر پینتھر اور چیتا اس تینوں کا شکار کا پیٹرن نالگ ہوتا ہے ٹائگر شکار جنگل میں بھی کر سکتا ہے اندر والے جنگل میں پینتھر پیڑ پر بیٹ چھپکے بیٹ جائے گا اور جب انکول کوئی جانبر گجرے گا یا بندر اوپر پلڑ کے اوپر مل جائے گا یا نیچے سے کوئی جانبر گجرے گا تو اس کو شکار کر سکتا ہے مگر چیتے کو شکار کرنے کے لیے جو اس کی شکتی ہے سب سے بڑی اس کی شکتی ہے پہلے تین سیکنڈ میں نبی کلومیٹر کی سپیڈ گین کر لینا اور ایک سو تیس کلومیٹر کی سپیڈ پہ پہلے دو منٹ میں جا کے جانبر کو دبوچ لینا یا تو اس کو پچھلے کمر کے حصے دم اور کمر والے حصے سے پکڑ لینا یا پھر اس کا گلہ پکڑ کے گلے کو پوری طرح سے کاٹ پیٹ کر دینا یہ اس کی طریقہ ہے اس کی لیے اس کو کوئی ہرڈل نہیں چاہیے بیچ میں لمبا میدان چاہیے لگ بگ آدھا کلومیٹر کا گھانس کا آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر کا گھانس کا میدان چاہیے